یہ ہندی میں سنیے تعلیوں کے ساتھ مکھے بک تک سواگت کریں گے سب کو نمستے آج بھی میں آپ سبھیوں کو دوسرا گھر کے بارے میں کہوں گا تو یہاں دیکھیں گے تو کل مندر سے سارے جنتوں کو اس مسیح نکل دیئے تھے اور جو بیپری تھے ان کو بھی نکل دیئے تھے سرافوں کو اور اس مسیح آنے سے پہلے مندر میں بھیڑ بھی تھا بھیل بھی تھا کپتہ بھی تھا یہ سب بلیدان کے دورہ لوگ پاکشمہ پا رہے تھے پرانتو برطمان یا مندر کے اندر ایسا کوئی پوشو کا بیچنا یا خریدنا اس کی ضرورت نہیں ہے پرانتو ایش وگر وہاں نہیں ہے تو ان پوشووں کو کوئی بھی نکال نہیں سکتا اور اس میں سے جب آئیں گے تب دس آگیاں پورا ہو جائے گا اور اس مسیح آنے کے بعد ہی سارے بلیدان چڑھانے کا بھیڑ چڑھانے کا جو بھی بیابستہ تھا اور نیم سب پورا ہو جائے گا مجھے دروسے کوئی منیش کے بیچ میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا اور یوہنہ کے دوسرا ادھے کا جو بچن ہے وہ سچ میں بہت مہان بچن ہے اور اس بچن کو سننے کے بعد آپ یادی یوہنہ تیسرا ادھے آپ سمجھیں گے تین ادھے میں شروع سے نوی سرے سے جنم کی بات ہے اور بائیول کے بچنوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ بچن ایسا گھٹنا ایسے ہی نہیں لکھا ہوا ہے یوہنہ ایک ادھے کا نو بچن میں انتیس بچن میں لکھائے کہ وہ دیکھو پرمیشت کا میمنا ہے جو جگت کا پاپ اٹھا لے جاتا ہے اس سے پہلے متی تین ادھے کا تیرہ سے سترہ تک جب پڑھیں گے وہاں بکتیسما یوہنہ اس مسیح کو بکتیسما دے رہا ہے اور اسے لئے بپتیسما یوہنہ جو یہ گواہ دیا وہ دیکھو پرمیشت کا میمنا ہے جو جگت کا پاپ اٹھا لے جاتا ہے یہ بچن پہلے نہیں آیا ہے بلکہ بکتیسما یوہنہ ایسو کو جو بکتیسما دیا اس کے بعد یہ بچن کو انہوں نے کہا ہے یہ بچن کو بولنے کا تیس سال پہلے ہی اس مسیح کا پرمیشت کا اقدود یکھاریا اور علی سب کے پاس آکے بتایا انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے مہان ہوں گے اور انہیں لوگوں کو ادھار کریں گے مرتیسے تو لوگ کا ایک ادھے میں لکھائے کی یوہنہ کو ایسو سے مہان مہان کے روپ میں یوہنہ کو مہان ویکتی کے روپ میں ستھاپن کیا جائے کر کے لکھا ہے کیونکہ کیونکہ کیوں ایسا کہا گیا تھا نا ایک سمیں ہے جس سمیں بکتیسما یوہنہ ایسو کو اویسے یردن ندی میں ملنا ہے تو کیوں بکتیسما یوہنہ ایسو سے مہان ہو گیا ہے ایسو میں سے تو پرمیشت کا پتر ہے اور بکتیسما یوہنہ تو منیشتوں کا ایک ویک بیٹا ہے پر ایسو سے مہان کیوں بن گیا بکتیسما یوہنہ اویوہن مہان ہو گئے اور سارے جگت کا سارے پاپوں کو ایسو کے اوپر ستھانن تر کرنے کا کام کرتا ہے اس لئے متی کا سور سما چار میں تین ادھائی کا اگر تیرہ سے پندرہ تک پڑتے ہیں تو بکتیسما یوہنہ بھی نہیں جانتا تھا اور ایسو کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے تو لکھا ہے کہ ایسو سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس ریتی سے سارے دھرمیتہ کو پورا کرنا اچیت ہے بکتیسما یوہنہ اگر نہیں ہے تو تو ایسو سے کبھی بھی سارے جگت کا پاپ کو اور سارے دھرمیتہ کو پورا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے پرمشا کا پترو مونیشے کے سنتان بکتیسما یوہنہ کے درہ بکتیسما لیتے ہیں اور بکتیسما کو اگر بائیبل میں دیکھیں گے کہتا ہے کہ یہ سمادھی کریا ہے تو ایسو سے جو ایسا بکتی ہے جو مرے ہوئے لوگوں کے لئے یوگیا ہے کیوں کیونکہ بکتیسما یوہنہ ایسو کو بکتیسما دینے سے پہلے تو بکتیسما دینے سے پہلے وہ ایسو کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے اگر لے بیبستہ اگر آپ اچھے سے پڑھیں گے تو تو وہاں یگین ویدی میں پاپ بلیدان کو پیرے پہلے بھینٹ دیا جاتا تھا اس سے پہلے یاجہ کیا کرتا تھا وہ بھینٹ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا موسیقا موسیقا موسیقی 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 تو بپتیسما یوانا جب مطلکت سو سمچار میں بپتیسما دے رہا ہے عیسو کو اس گھٹنا کے بعد اس دوسرا دن کو عیسو مسیح کے پاس عیسو یردن ندی میں بپتیسما یوانا کے پاس جا رہے ہیں تو اس مسیح دوسرے دن جو بپتیسما کے دوسرے دن جا رہا ہے وہ بپتیسما میں نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ گواہی بتانے کے لیے بپتیسما یوانا بتائے گا یہ کون ہے اس مسیح اس لئے یوانا ایک ادھے کونتیس بچن اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ لکھا جاتا ہے دیکھو یہ پرمشہ کا میمنا ہے جو جگت کا پاپ اٹھا لے جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ اس مسیح کو ایک پرمشہ کا میمنا ہے جو جگت کا پاپ اٹھا لے جاتا ہے کر کے بپتیسما یوانا گواہی دے رہا ہے تو پھر کب کس کا پاپ کس کے دوارا ایسو گرہن کیے ہیں اور یہ پاپ کو برتبان ڈھوکے لے رہے ہیں یہ ایک گھٹنا ہے جو اس سب پہلے ایک گھٹنا ہوا ہے آمین بول پا رہے ہیں یوانا ایک کا انتیس میں بپتیسما یوانا خود جگت کا پاپ کو اس سب پر ستھانم تر دیئے ہیں تو بپتیسما یوانا جو اکیلے ہاتھ ایسو کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اس کا مطلب صرف اس کا ہی پاپ ستھانم تر دیئے ہیں کیونکہ سارے جگت کا مانو جاتی کا پاپ ایسو کے اوپر چلا گیا ہے اور جب بپتیسما یوانا اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے سر کے اوپر اور بپتیسما یوانا یسو کو بپتیسما دیتا ہے وہ سمجھ ہے جب ہمارا سارے پاپ یسو کے اوپر ستھانم تر ہو چکا ہے اس لئے اس لئے اس مسیح پرمیشہ کا میمنا ہے یہ بات وہ گوائی نہیں دے رہے ہیں اور یہاں تک وہ بتاتا ہے کہ اس مسیح جو پاپ کے دھوکے جا رہا ہے کس کا پاپ ہے کب تک پاپ ہے وہ باتے میں بھی انہوں نے گوائی دیا ہے اور برطوان یوانا اپنا گوائی کے دوارا دو تین دن کا پاپ بلکہ نہیں بتا رہا ہے دو تین لوگوں کا پاپ بلکہ نہیں بتا رہا ہے ورن برطوان عطید بھوشت کا سارے مانو جاتی جو ہیں ان سب کا ایسو پاپ لے جاتے ہیں بلکہ انہوں نے گوائی دیا اور ہمارا جو پاپ ہے اسے کوئی بھی ڈھوکے نہیں لے جا سکتا ہمارے بدلے میں تو یعنی کہ اس کے بینہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے پاپوں کو ڈھوکے لے سکتا ہے آپ اگر یہ ستی کو جاننا چاہتے ہیں اب یہ سیا یہ سیا کا کھولی ہے ایسا بچن لکھائے کی نہیں ہے یہ سیا 38 کا سترہ بچن ہم دیکھیں گے یہ سیا 38 کا سترہ بچن دیکھ شانتی کے لیے مجھے بڑی کروہڑ ملی پر تو تُنہیں سنہے کر کے مجھے بینہس کے گڑھے سے نکالا ہے کیونکہ میرے سب پاپوں کو تُنہیں اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے تو اس کا مطلب تم ہمارا پاپوں کو تمہارے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے جو کہ اس نے ہمارے سارے پاپوں کو دھو دیا ہے اپنے پیٹ کے پیچھے اس نے کر دیا ہے اور جو کہ اس میں سی وہ پاپ کو اپنے پیٹ کے پیچھے کر لیا ہے اس لئے وہ پاپ کو پھینک پا رہے ہیں تو یہاں پہ کون سا پاپ سمدھان ہو رہا ہے اگر یہاں آپ دیکھیں گے تو انیک سب پاپ بلکے لکھا ہوا ہے یعنی کی میرے سارے پاپ بلکے آپ سمجھ پا رہے ہیں یعنی کی اس میں سی جو پاپ کو میرا دھوکے لے گئے ہیں اور جو وہ پاپ اپنے پیٹ کے پیچھے کر لیا ہے وہ پاپ میرا سب کچھ پاپ ہے تو اس بات کو آپ نے دل میں سپسٹ ہونا چاہیے میرے سو پاپ تو پھر آپ کولوشیوں کو جائیں گے کولوشیوں کا دوسرا دے اس کا تیرہ وچن تو اس نے تمہیں بھی جو اپنے اپرادھ اور اپنے شریر کی خطنا رہی دسائم مردے تھے اس کے جلائے اور ہمارے سب اپرادھوں کو کشمہ کیا تو یہاں کیا کشمہ ہوا ہے ہمارے سارے ادھرموں اور سارے اپرادھ کو کشمہ کیا گیا ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا پاس پاپ نہیں ہے جو اس کا کوئی باقی ہے تو سارے اپرادھ پاپ آپ کا کشمہ ہوئے ہیں تو یہاں نایے کا دہہ کا 29 بچان اگر پڑھیں گے اور کسی کو اگر کہیں گے کیا لکھا ہے تو کیا بولے گا ہو یہاں پہ ایک لوگوں کا پاپ نہیں لکھا ہے دیکھا ہے سین اف دو ورلڈ مطلب سارے جگہت کا پاپ بلکے یہ بچان کہاں لکھا ہوا ہے رومیو پانچ پروکہ پانچ ادھے کا بارہ بچان میں لکھا ہوا ہے ایک بیکتی کے دورہ پاپ جیسا جگہت میں پروش کیا ہے اور ایک بیکتی ہے آدم تو ایسے مرتی کا لوگ اس لئے سارے لوگ مر گئے ہیں اس لئے سب نے پاپ کیا پرانتو یہ سنگسر میں سارے جگہت کا پاپیسو اٹھا لے جانا چاہیے تھا آمین کیونکہ سارے جگہت بھر میں پاپ پروش کر چکا ہے اس لئے ایک بھاگ اگر سمدھن کریں گے تو کوئی سمدھن نہیں ہے تو فرانکس اور انگرن میں یہ بھائیرس پھیل گیا اور آنک لوگ مرنے لگے ہیں اور وہاں پہ آنک لوگ تھے ماسک پہننے کے لئے نہیں چاہتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ کوئی تو میرا سوٹند رہتا جیون کو چھوڑا لیتا ہے تو لیکن آج ابھی کورونا ویرس کے کرنانے لگے مرنے لگے ہیں تو فرانکس یا انگلینڈ میں لگڈان بھی شروع ہوا سردن بھی شروع ہوا اور یہاں پہ یہ لگڈان سردن صاحب کھول دیا ہے تو لیکن وہاں ایک بہت بڑا سمسیا ہے اور پھر سے یہ وائرس بڑھتے بڑھتے گیا اور انہی لوگ ہاں مر گئے آپ لوگ اس پر کا سندر گھٹنا کو کیوں ہو رہا ہے سوچ رہے ہیں تو وائرس جو ہے سمپون کام سمیں ہونے سے لوگ ڈاؤن شوٹ ڈاؤن وہ ہٹا دیا ہے اور بھارت میں بھی ایسا بھائیں کا ستھتی کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ہمارے سیلے میں جو پاسٹر لوگ ہیں میرا اچھا ہے کہ آپ میں سے کسی کو بھی کرنا وائرس نہ ہو کیونکہ یہ کورنا وائرس جو ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد بھی لوگوں کو اس کے بعد بھی بہت خراب اثر ڈالتا ہے اور ایک ڈکٹر لوگ جو آئی سیو میں کام کرتے تھے وہ لوگ بھی اپنا پران کو گوا دیا ہے اس لئے کورنا وائرس کبھی بھی آپ کا پریبار میں پرویس کر سکتا ہے اس لئے یہ جگت میں اگر تھوڑا سا بھی پاپ رہے جائے گا تو اچھا نہیں ہے اور اس میں سے سارے جگت کا سارے پاپوں کو اور یہ سنگسر ایک ایسا سنگسر بن گیا ہے جس میں لوگ من چاہے یا نہ چاہے وہ پاپ کرتے ہی ہیں تو یہاں پرمیشہ کا بچن اور کام کو لوگ بیسوس نہیں کرتے ہیں اس لئے نرک کو جائیں گے پاپ کرنے کا نرک نہیں جائیں گے وہ آپ کو جو ہر سیسن میں بچن کو دکھا رہا ہوں آپ مت بھول جائیے آپ اس کو لکھ لکھ کے رکھیے اور یاد کریے اسے پھر آپ جا کے سمان سسما جر کو پرچر کیجئے ميز مرزت پھر آپ کہا ڈっと آپondere ڈ انہوں نے ichi پھر آپ رہا ہوں سے پھر آپ جاہے وہ تو یہ یوہنہ ایک ادھیائی میں بکتسمہ یوہنہ ایسو کا گواہی کے روپ میں پرگٹھ ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو بتایا گیا ہے وہ سارے باتوں کو ایسو کو گواہی دے رہے ہیں ایسو کے بارے میں گواہی دینے کے بعد کب سے ایسو کام کرنا شروع کیے ہیں تو بکتسمہ یوہنہ ایسو کے بارے میں گواہی دینے کے بعد کتنا سمیں گزرا ہے آپ اگر یوہنہ دوسرا ادھیائی کا ایک بچنگر آپ دیکھیں گے کیسے لکھا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ تیسرے دن میں گالیل کے کانا میں ایک بیوہ کا بھوز تھا لکھا ہے تو ایسو کے بارے میں بپتسمہ یوہنہ گواہی دیئے اس کے بعد تین دن کا گھٹنا ہوا ہے تین جو سنکھیا ہے وہ ایک سدھ سنکھیا مانا جاتا ہے سدھ یعنی کہ پیتہ پتر اور پویتر آتما تو یہ تین ایک ہیں سمجھ رہے ہیں کیا یعنی کہ ایسو سے مارے جانے کے بعد تین دن کے بعد پنرثیت ہوئے ہیں آمین تو ایسو کے بارے میں گواہی دیئے اس کے بعد اس میں سے پہلا کام کیا تو ابھی جو پانی سے جو داخرس بنا رہے ہیں وہ کہاں سے بنا رہے ہیں وہ مہتپون ہے وہ بیبا بھوز میں ہے اگر بیبا میں دیکھیں گے یہاں بیبا گھر ہے شادی کا گھر ہے اس میں ایک مہتپون آرت ہے یہاں بیبا گھر میں جو شادی کا گھر لکھا ہے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے نہ دلہن کا نام لکھا ہے نہ دلہ کا نام لکھا ہے یہاں دلہ ایک ہی بار دکھ رہا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ابھوز کا پردھان نے دلہ کو ایک بار بلائیا اور پوچھتا ہے کہ لوگ پہلے اچھا داخرت دیتے ہیں اور چھک جانے کے بعد مدھیم دیتے ہیں کر کے وہ کہہ رہا ہے اور تم نے اچھا داخرت اب تک رکھ چھوڑا ہے کہہ رہا ہے آمین تو یہ یہاں دلہ اصلی دلہ کون ہے یہاں اصلی دلہ ہے ایسو مسیح تو دلہ سورگ سے آتے ہیں اور دلہن یہ دھرتی کا ہے آمین 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 لیکن اگر ایسو ہمیں اگر اپنا دلہن بنانا ہے تو ہمیں بھی اپنے ہی سامان پویتر بننا بہت ضروری ہے تو یہاں جو داخرس ہے اس کا تاتپر ہے کیا ہے داخرس یہاں ایسو مسیح کا لہو ہے وہ یہاں داخرس کا دو ارتھ ہے داخرس کا دو تاتپر ہوتا ہے ایک ایسو مسیح کا لہو کو بھی درسائے جاتا ہے اور ایک آنند کو بھی سمجھائے جاتا ہے ایسو کے لہو کے طرف آپ شما ہوتا ہے ایسو کا لہو صرف ہمارا پاپ کو شما کرتا ہے اتنا ہے نہیں ہمارے من میں آنند بھی دیتا ہے تو یہاں اس مسیح داخرس پانی سے بنایا ہے یہاں پہ یہاں اتنا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جل اور آتما کے دوارہ نئی سری سے جنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو یہاں بائبل میں جل جو ہے وہ آتما جل اور آتما یہ پرمشہ کا وچن ہے یہ داخرہ جو ہے جل سے بنایا ہوا داخرہ سے جسے ایسو نے بنایا تو اسی لئے تو بائبل میں جل اور داخرہ سے جو اس کو نہیں مل رہے لیکن ایسو سی کا دوارہ بنایا ہوا وہ داخرہ سے ہم ملتے ہیں تو یہاں اگر ایک دلہن ہے تو دلہن اگر ایسو کو ملنے والا ہے تو وہ بھی شد ہونا جروری ہے تو مان کے چلو اگر دلہن اگر کوئی ایڈز کا بیمار ہوگا تو کیا اسے پسند کریں گے اگر دلہن کے پاس اگر کوڑ ہوگا تو دلہ پسند کریں گے کیا تو شیطان کا آتما دل میں رہنے سے بہت اچھا ہوگا کیا نہیں اس لئے اس پاپوں کو کون دھوئے گا اسم سے دھوئے گا تو یہاں بھوچ کے گھر میں کون اسے خوش کرے گا ایسو خوش کر پائے گا آمین جس منیشے کے پاس کوئی بھی خوش نہیں ہے اس منیشے کے لئے اس مسیح صرف داخلس پانی سے بنا کر اسے خوش کر رہا ہے ایسو مسیح جب گیا وہ دوسرا گھر وہ دوسرا گھر ہے مندیر ہے وہ تو تب تک لوگ کیا کر رہے تھے صرف کاپتہ کو مارتے گاہ بیلوں کو مارتے بھیڑوں کو مارتے اس پر کروکہ ہم اپنا پاپوں کو دھو رہے تھے ڈیو ڈیو پرنطو ایسو مسیح آنے سے پہلے یہ لوگ سب کوئی ملا پتمبو میں پاپ دھونے کے لئے پاپ کے لئے بلی چڑھا رہے تھے بھیڑ چڑھا رہے تھے اور ان بھیڑوں کے دوارہ وہ پاپ سے چھٹکا رہا پاتے تھے لیکن ایسو مسیح جب یہ سنگسار پر آیا ہے اور دوسرے لوگ جو کام کر رہے تھے وہ کام بوجھ کو ایسو اپنے اوپر لیا ہے پورانا نیام اور نیا نیام کے اندر فرق کیا ہے پورانا نیام میں بھیڑ اور یاجک الگ الگ ہے لیکن نیا نیام میں کیا ہے ایسو مسیح خود یاجک ہے ایسو مسیح خود بھیڑ ہے ایسو مسیح کروز پر کرسار پیت ہوئے ایسو مسیح کروز پر کرسار پیت ہوئے اس کا مطلب کیا ہے یاجک کا بھی کام ختم ہوا بھیڑ چڑھنے کا وہ بھیڑ کا بلیدان کا وہ کام بھی ختم ہو گیا اس لئے وہاں پہ پاپ سمپون روح سے سمادھان ہو رہا ہے وہاں یاجک کا بھی ایسو بھیڑ چڑھنے کے بعد یاجک کا بھی ضرورت نہیں ہے اور بھیڑ کا بھی ضرورت نہیں پڑا تو ایسو مسیح بھیڑ چڑھنے کے دورا یاجک کا کام ختم ہو رہا ہے یاجک کا کام ختم ہو رہا ہے بلیدان کا کام ختم ہو رہا ہے آمین تو اس لئے آج پاسٹر لوگ آج بہت مہتپون بات کا آپ سن رہے ہیں تو اگر پاپ نہیں ہے تو کیا سماپت ہو گیا یاجک کا پوزیشن ختم ہو گیا اور بھیڑ چڑھنے کا کام بھی ضرورت نہیں ہے اگر پاپ نہیں ہے تو یاجک بھی نہیں ہے اور بھیڑ بھی نہیں ہے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے جب کروس پہ کروسر بھیت ہو رہے ہیں وہاں یاجک کا جو کام ہے اور بھیڑ کا جو کام ہے وہ اکیلے سارے باتوں کو ختم کر دیا اس لئے اس لئے ہمارا ایک آڈوکیٹ کے روپ میں وہ کام کر رہے ہیں شیطان ہمارا وہ پروسیکیوٹر کی طرح یعنی کہ اس کے جیسا وہ کام کرتا ہے اور ہمیں ہمارے بیرود لڑتا ہے تب شیطان کے ساتھ لڑنے کا حمل ہے اب شکتہ نہیں ہے لیکن اس میں سے ہمارا پکشہ میں کھڑے ہو کے وہ بولیں گے کہ میں نے اس کا پاپوں کو میں نے لہو کے دورہ دھو دیا ہے آمین اور یہ سمسی جب یہ سنسر پہ آئے تو ہمارا ادھر کرتا ہے کہ روپ میں آیا ہے تو یہ سمسی کرسار پیت ہونے کے بعد وہ ہمارا پکشہ ہمارا ایڈوکیٹ وہ بن گیا ہمارا وکیل وہ بن گیا ادھر وقتہ بن گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ کرسار پیت ہوئے اور ہمیں پاپوں سے چھوڑا لیے اور شیطان کے بیرود میں لڑائی کر کے ہمیں شیطان کی قبضے سے ہمیں وہ جیت دیا ہے اب اس بات کو صحیح سے سمجھ پائے گیا تو جتنا آپ ادھیک اور ادھیک سنتے جائیں گے سسما چار کی گہرائی کو آپ اتنا ہی ادھیک آسچرے ہو جائیں گے کیا باستہ میں ایسا بھی بچن تھا کیا چومی ڈیگن بھی نہیں جانتی تھی نا تو یہاں پہ اس میں سے کیوں ابھی وہ بھیڑوں کو اور پسووں کو مندر سے نکال دیا آپ ابھی جان پا رہے ہیں کیا ہاتھ اٹھائیے ہیں تو جو کوئی بھی وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کی پسووں کے بلیدان کے دوارہ وہ لوگوں کا پاک شما کرائے بھل کے لیکن ایسا آنے کے دوارہ وہاں پہ مندر سے کپتہ بھیڑ بھیل سب نکالا جا رہا ہے تو جب پاسٹر لوگ بچنوں کو پرچار کرتے ہیں ان میں سے انہیک پاسٹر لوگ ہیں جب کس کا سمجھ جا ہے تو لوگ ان کو بولتے ہیں کہ تم نے بہت پاک کیا ہے تم نے بہت دوسرپ سے دیا ہے اس لئے پرپو تجھے دھنڈ دے رہے ہیں تو ایسے لوگ روتے ہیں چرچ میں جا کے ہیں اور ایسا روتے ہیں کہ معاف کیجئے معاف کیجئے ایسا بات سنتے ہیں ان پاسٹر لوگوں سے اور ہر دن وہ روتے ہیں کہ پرپو اے پرپو مجھے معاف کر دو معاف کر دو تو اس پر کر کے وہ روتے ہیں اگر ایسے پاسٹر لوگ کو اگر وہ لوگ پوچھیں گے اگر میں سر اوروں کے پراتھنا کروں گا تو کب میرا کشامہ ہوگا کیا ایک ہفتہ کے بعد کشامہ ہوگا تو اس پرکار بچن کہیں بھی نہیں لکھا ہے نا اس لئے وہ اپنے سوچ سے اس کو وہ سجا کے بولنا پڑے گا اس لئے آپ اگر بائبل کا سٹھکتہ سے اگر جانتے ہیں آپ سٹھکتہ سے آپ لوگوں کو سکھا بھی سکتے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے نا پاسٹر لوگ آمین اس لئے میمنہ کو اگر آپ نکالنے کی کوشش کریں گے آپ نکال نہیں سکتے ایسو اگر ہے تو وہاں ایسو ہی نکال سکتا ہے آمین اس لئے کل ایبراین یو دس کا نو بچن کو بھی میں کل بتایا تھا یہ بہت مہتفون بچن ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں اے پربو تیرہ اچھا پوری کرنے کے لئے میں آیا ہوں اور دوسرا کو ستھاپن کرنے کے لئے انہوں نے پہلا کو ہٹا دیتا ہے ایسا لکھا ہے نہیں لکھا ہے وہاں پہ ایسا لکھا ہوا ہے لکھا ہے نا تو پہلا کو ہٹا دیتا ہے وہ کیا ہے پرانا نیام اور دوسرا کو ہٹا دیتا ہے وہ نیا نیام ہے اور اسم سے جب آئیں گے تب سارے منی سے وہ پہلا نیام سے سوطندر ہو جائیں گے اسی لئے اسم سے جب تک نہیں آئے ہیں تب تک سب آپ کی ادھی نے کر کے لکھا ہے یہ بچن کہاں لکھا ہوا ہے اور غلط یو کا تین ادھی میں یہ لکھا ہوا ہے تو غلط تین کا انیس سے ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا لکھا جاتا ہے کہ بیوستہ کیوں دیا گیا تو پھر بیوستہ کیوں دی گئی وہ تو اپرادوں کے قرآن بعد میں دی گئی کہ اس برنس کے آنے تک رہے ہیں جس کو اپرتی گیاں دی گئی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے بیوستہ کے آنے سے پہلے پاپ تھا پاپ تھا کر کے بیوستہ آیا ہے یعنی کہ بیوستہ آنے سے پہلے بھی پاپ تھا بیوستہ آنے کے بعد بھی پاپ ہے اور یہ بیوستہ کیوں دیا گیا بیوستہ کو پاپ سے ہمیں سہتندر کرنے کے لئے نہیں آیا ہے جو پاپ چھپا ہوا ہے اسے پرگڑ کرنے کے لئے بیوستہ دیا گیا تو پھر یہ بیوستہ کب تک پاپ کو پرگڑ کیا تو جب آپ ہسپیڈل کو جاتے ہیں وہاں پہ آپ اگر ایک سرے ایک چھو نکالیں گے تو ایک سرے میں آپ کا کیا سمجھا ہے کیا ٹوٹا ہے کیا بیماری ہے وہ دکھے گا اس کے دورہ ڈکٹر جانتے ہیں تو ان کا علاج کیسے کریں گے تو جب بیمار ڈکٹر جانتا ہے کہ بیماری کو کیا بیمار ہے اس بیمار کا کیا بیماری ہوا ہے تو اس کا علاج کے لئے وہ چہی دوا دے سکتا ہے اور ڈکٹر جب سٹھیک تا سے وہ بیماری کو پہچانے گا بیمار کو پہچانے گا تب تب سے ڈکٹر کا کام شروع ہوتا ہے آمین اور یہ بیبستہ کب تک تھا گلتی تین کا وہ انیس کہتا ہے کہ وہ پرتی گیاں جو دی گئی تھی وہ سنتان کے آنے ایک سمیہ تک تھا لیکن اس مصیح سنگسر پہ آنے کے بعد انہوں نے آکے جب اپنا لہو کو بہایا تب بیبستہ ختم ہو جاتا ہے یہاں بائیس ادھیہ کا جو بچن ہے کیونکہ بائیس میں لکھا ہے پرند پویشتہ نے سب کو پاپ کی ادھن کر دیا تاکہ وہ پرتی گیاں جس کا آدھار اس لئے یہ بیبستہ ہر ایک منیشہ کو سکشہ دیتا ہے کہ سب کوئی پاپ کی ادھنے سب کوئی پاپ کی ادھنے کر کے تو پورانا نیام میں وہ کیا کہہ رہے تھے تو پورانا نیام میں وہ گائے بیل کاپتہ ان سب کو وہ استعمال کر رہے تھے پاک شماپ کے لئے لیکن بھلے ہی یہ پسو دے کر بھوت کال کا پاپوں کو شما کرتا تھا پھر بھی وہ پاپی ہوتے تھے یہ آسریہ کے بات نہیں ہے کیا اس کا مطلب کیا ان کو دکھا رہا ہے یدی اپی میں تمہارے سارے بھوت کال کا پاپ شما کر دیا ہوں پھر بھی تم تو پاپی ہونا بار بار پاپ کر رہے ہونا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پرمیسر انہیں دکھا رہے ہیں کہ تم اپنے کاموں کے دورہ بیابستہ کے دورہ کب کسی دروب سے پاپ شما نہیں پا سکتے ہیں اور بیابستہ کیا دکھا رہا ہے تمہارا بھوت کال کا پاپوں شما ہونے کے طرح کوئی لاب نہیں ہے تمہیں آمین یعنی کہ پاپوں سے ایک شما پانے کا مطلب کیا ہے ہمارے صرف بھوت کالوں کی پاپ شما چھوٹکا رہا ملنا چاہیے وہ نہیں ہمیں برطمان بھویشت سب پاپوں سے پاپ شما ہمیں پانا یہ پاپ شما ہے آمین تو پرانا نیم میں جو بلیدان ہے اور اس میں سے جو بلیدان دیا ہے ان میں کیا فرق ہے تو پرانا نیم کے بلیدان میں صرف بھوت کال کا پاپ شما ہو رہا تھا اس لئے لوگ مسیحہ مسیحہ کا انتجار کر رہے تھے کیونکہ چاہے کوئی بھی یاجک کیوں نہ ہوں ان کے دوارہ جتنا بھی وہ بھینڈ چڑھا رہے تھے وہ بھینڈ کے دوارہ ان کا اند کال کے لیے چھٹکارہ نہیں مل رہا تھا آمین تو اس لئے آنند کال کے لیے جو بلیدان چڑھا جائے گا وہ مسیحہ کو وہ لوگ انتجار کر رہے تھے اور کیونکہ وہ جگت کا پاپ اٹھا لے سکتا ہے اس لئے اب اس بات کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے تو میں بہت صاف ریطی سے اس کو سمجھا رہا ہوں اس لئے آپ لوگ بھی بہت اچھے سے سمجھ پا رہے ہیں نا ایک نیوز ہے اور زوم کے مادیم سے پاسٹر پاک بھارت میں آنے والے ہیں اور خود آکے پاسٹر بھارت میں انیک پاسٹر لوگوں کو سسماجر پچار کرنا چاہتے ہیں کچھ دن پہلے ہیں ساؤتھ امریکہ میں ساتھ ہزار پانسو پاسٹو لوگ نے نیشری سے جانا ہوئے ساتھ ہزار پانسو بھارت کو دیکھا جائے گا تو جن شنکھیا ایک سو تیس کروڑ لوگ ہیں تو پھر ہمارے پاسٹو لوگ ایک ایک جھن کتنے کتنے لوگوں کو انویڈ کریں گے ایک ایک جھن سو سو لوگوں کو انویڈ کیجئے ہو سکتا ہے کی نہیں ہے انویڈ کریں گے کی نہیں تو ابھی بنو بھائی جو بھوانی پٹنا میں ہے وہ صرف بھوانی پٹنا نہیں بھوانی پٹنا بلانگیر ادھر بہت سے علاقہ ہے تو سارے لوگوں کو انویڈ کیجئے اور اڑیسہ سے دو ہزار لوگوں کو ہم انویڈ کریں گے اور انویڈ ایک لوگ ادھر کو پائیں گے تو ہم سی اے لیپ میں ابھی لگا تر ہم بچنوں کو بائیول سٹڈی کریں گے سیکھیں گے آمین کریں گے کی نہیں کریں گے تو جیکسن بھی پہلے سے پلاننگ کر چکا ہے کہ وہ بہت لوگوں کو انویڈ کرے گا چاہیے ہیں لاننگ کیا ہے نا تو اگر ہمارے سارے پاسٹر لوگ اگر ادھر پائیں گے بھارت میں لوگ لگا تر ادھر کو پائیں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے نا انتی کریں گے آمین یہ سنگسر پہ اس مسی جو سارے جگت میں سارے پاپوں کو پورا کر دیا ہے اور جب اس مسی سارے پاپوں کو کشما کر دیتے ہیں تو اس سمیں چھ سو تیرہ بیوستہ بھی پورا ہو رہا ہے سمجھ پا رہے ہیں تو یہاں سمیتہ بہن جی کو ایک سوال کرنا چاہوں گا وہ ڈر رہی کہ مجھے اگر مشکل سوال کریں گے تو کیا کروں آپ کا پتی ہے آپ کا بیٹے بچے ہے آپ کا بیٹی بہت پیاری ہے کی نہیں ہے ایسا ہے کہ آپ کو چبائے گی تب بھی آپ کو درد نہیں ہوگا مانگے جلے آپ ایک دن بجر جانے والا تھے اس لئے آپ ان کو اکپڑوسی کے گھر میں چھوڑ دیا ہیں تو بجر سے جب لوڑ کے آ رہے ہیں کیا کریں گے آپ تو اس کے بعد کیا آپ اسی کے گھر میں ہی چھوڑ دیں گے کیا اے ممہ آ گیا ممہ آ گیا آ جاؤ گھر جائیں گے ایسے ہی کریں گے نا تو پرمیسر جب ہمیں بیبستہ کو دیا ہے بیبستہ کے ہاتھ میں سامرپن کیے تو کیوں سامرپن کیے تھے اس مسیح کے آنے تک سامرپن کیے تھے لیکن اس مسیح آنے کے بعد ہمیں پرمیسر اور بیبستہ سے ہمیں لوٹا لے آئے گا کی نہیں ہے اور پڑوسی گھر کے عورت اگر بولے گا نہیں نہیں یہ میرا بیٹی ہے میرا بیٹی ہے تو کیا کریں گے کیا نہیں میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے گھر میں رکھ چھوڑا تھا اس کو پورا تھوڑی نہ میں دیا ہوں میں اس کا ماں ہوں میں اسے رکھوں گا میرے بیٹے کو دے نہیں دے گی تو میں پولیس ٹیشن میں ایف آئر دے دوں گا ایسا کرنے سے وہ ابھی سے آپ کا بیٹی کو لوٹا دے گی کی نہیں تو اس لیے جیسا بھی ہو ایسو آنے کے بعد بیبستہ کا ور شکتی نہیں رہ جاتا ہے تو اس لیے ایسو مسیح جب یہاں آ رہے ہیں وہاں نہ یاجک کی جروت ہے نہ بلیدان کی جروت ہے آمین کہیں پائیں گے کی نہیں آمین اور جو کہ اس مسیح آنے کے بعد ہمارا پاپ سربدا کے لیے شما ہو گیا ہے تو آپ کیا اپنے مندر کو خود ہی خود کیا شاب کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے آپ کو ستندر کیجئے کہ آپ جو دنڈرنیا بیبستہ سے آپ آپ نے آپ کو ستندر کیجئے اور مرگی بھی آمین بول رہا ہے مرگا بھی بول رہا ہے کی آپ لوگ آمین بولنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کی ہاں یہاں پاسٹر سے ٹھیک بول رہے ہیں بہت مجھے لگ رہا ہے تو اس لیے اپنے ہاتھ میں وہ رسی کا کوڑے بنائی ہے پکڑی ہے آپ کی دل میں برتوان ایشو ہے کی نہیں ہے ہاں ہمارا من جو ہے پرمیشہ کا مندیر ہے اس لیے پہلا قرآن تین ادھیہ کا سولہ میں لکھا گیا ہے تم پرمیشہ کا مندیر ہو اس لیے مندیر میں آپ کا کام آپ کا بیوستہ کچھ بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے تو آپ ایشو کے بچنوں کے طرح آپ کے دل میں اس پرکر پاپ کے مند کو آپ نکال سکتے ہیں گلت تین کا تیس میں اگر آپ دیکھیں گے گلت تین کا تیس پر ویسواس کے آنے سے پہلے بیوستہ کی ادھنتہ میں ہماری رکھوالی ہوتی تھی اور اس ویسواس کے آنے تک جو پرکڑ ہونے والا تھا ہم بندھن میں رہے لیکن پچیس میں کیا لکھا ہوا ہے پرند جب ویسواس آ چکا تو ہم ابو شکشہ کے ادھن نہ آ رہے ہیں بیوستہ کے آنے سے پہلے ہم سری بیسواس کا آنے سے پہلے ہم بیوستہ کے ادھن میں ہم بیوستہ بیوستہ پرند ابھی بیسواس جب آ چکا ہے ہم ابو شکشہ کے ادھن نہ آ رہے ہیں اس لئے سمیدرہ بہن کا جو بیٹی ہے ہے تو ان کا ماں بجر کو جا کے لوٹنے تک وہ پڑوشی کا گھر میں تھا لیکن اس کا ماں جو باجر سے لوٹ کر آتا ہے وہ پڑوشی کا گھر میں اپنے بیٹی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں لیکن اس مسیح کے آنے سمید تک لوگ جیسے بھی پاپ کو سمدھن کرنے کو کچھ تو کچھ کرنے کی چاہتے تھے اور وہ میمنا کو اور کبتر کو بیل کو یہ بیچنا کچھ بھی کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے لیکن جو ہمارا آنند کالین مہا یاجک اور آنند کالین بلیدان جب اس مسیح آیا تو ایسم سے وہاں دکھا لیں کہ یہ میرا مندیر ہے وہ میرا مندیر کو تم اوپر اس کا مت کرو نکالو نکالو میں آ چکا ہوں ابھی مہا یا مہا یا مہا یا ہمیں برتوان کچھ کرنے کی آفشکتہ نہیں ہے ایسم سے خود آ کے اپنا مندیر کو خود پریشکار کریں مہا 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 کیونکہ ہم بھلے ہی اپنے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہے پرانتو پرمیشہ کا جو مندیر ہے ہمارا دل ہے وہ پویتر کیا گیا ہے اور شاف کیا گیا ہے امین اسی لئے آپ بیوستہ کے ادھن نہیں ہیں آپ آپ بیوستہ کے ادھن نہیں ہیں آپ مسیح کے ادھن اور انگرے کے ادھن ہیں آپ ہم 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 وہ مسیح تھا جو پرمیشہ میں دینا چاہتے تھے تو اب ہم دوسرا گھر کے یوہنہ دوسرا دیا کا آکمی گھر کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو منیشیوں کا ایک دھرم ہے اور بیسوس کا ایک دنیا ہے اور اس میں بہت بڑا انتر ہے اور کل میں آپ لوگوں کو دھرم دھرم کا بیارتھ باتوں کو لے کے میں بتاؤں گا آپ انہیں مورتیاں دیکھیں کی نہیں دیکھیں گے بہت بڑا بڑا مورتیاں ہے اچھا پورم آپ جائیں گے تو ہاں کون کھڑا ہے ہنمار اندر کیا ہے کھوکلا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے یہ سنگسر میں جتنے بھی دھرم ہے یہ دھرم بہت بڑا دیکھتا ہے اور اس میں بہت کچھ چیز ایسا دیکھتا ہے لیکن اگر وہاں اندر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہے آمین تو کل میں ایک ایک کر کے بستہ روح سے بتاؤں گا کی وہ بات یہ ہے کی مورتی پوجا کا تات پرے کیا ہے اور کیوں ایک انسان مورتی پوجا کرتا ہے وہ سارے باتوں کو میں بڑھتا ہوں گا اور نسچ درو سے پرمیسر کا اصلی مورت کیا ہے اگر آپ اس بات کو سکھیں گے تو آپ کا آتمی کا آنکھیں کھل جائیں گے تو اس لئے اب اس لئے جو ہمارے پاسٹر لوگ یوگدن دے رہے ہیں تو آپ بہت سندر پروک اداس کے روپ میں آپ